موسیقی نیوزی لینڈ کی دفانی بیٹنگ ورلڈ کم مقابلوں میں پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ بنا دیا ہر بالر کی دھلائی کیوی بیٹرز نے اننگز میں چھالیس چوکے اور آٹھ چھکے لگائے پاکستانی بالنگ لائن بے بس نظر آئی راچن رویندرا کی میگا ایونٹ میں تیسری سینچری کین ویلیم سن نے پچانوے رنز سکور کیے نمبر ون بولر کا رنز دینے میں بھی پہلا نمبر شاہین آفریدی نے دس اوبرز میں نوے رنز دیئے ورلڈ کپ میں سب سے بری کارکرتگی کا ریکارڈ نام کیا کوئی وکٹ بھی نہ ملی حارس راوف کو پچاسی اور حسن علی کو بیاسی رنز کی مار پڑی محمد وسیم نے ساٹھ رنز دیئے سیکیورٹی فورسز نے پاک فضائیہ کے میاں والی ٹریننگ گئر بیس پر حملہ ناکام بنا دیا کومبنگ اینڈ کلیرنس اوپریشن میں نو دہشت گرد حلاق حملے میں فنکشنل اوپریشنل اساس محفوظ تین گرانڈیڈ جہاز اور ایک فیول باوزر کو معمولی نقصان پہنچا سربراہ پاک فضائیہ کا ایربیس کا دورہ جوانوں کی بہادری کو سراہا عوام کے ساتھ مل کر ہر سازش ناکام بنا دیں گے پاک فوج کا پیغام آئی ایس پی آر نے کہا کسی بھی خطرے سے نمٹ نہ جانتے ہیں برق رفتار اوپریشن دشمنوں کے لیے پیغام ہے میاں والی حملہ ناکام سیاسی قیادت کا فورسز کو سلام نگران وزیراعظم نے کہا سلامتی کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے شہباز شریف بولے فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دے رہی ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے کہا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی شہادت کا تمغا سینے پر سجانے والوں کو پوری قوم کا سلام امارہ حملے میں شہید ہونے والے چودہ جوانوں کی نماز جنازہ دا پورے فوجی عزاز کے ساتھ ابائی علاقوں میں تدفین کا عمل جاری شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دہشت گردی کی لانت ہر قیمت پر ختم کریں گے سیاسی اور اسکری قیادت کا پیغام غیر قانونی مقیم افراد تخلاف پریک ڈاؤن جاری بلوچستان سے پچاس ہزار افراد واپس لوٹ گئے چالیس ہزار شناختی کارڈز بلوک پنجاب سے دو سو اٹھاسی تارکین وطن ڈی پورٹ کراچی سے دو سو اکسٹھ افراد کو اغوانستان بھیجا گیا ترخم بورڈر سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد واپس جا چکے حکومت مخالف ناربازی اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی سابق وفاقی وزیر فواد چودری اسلامباسے گرفتار بھائی کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی کرپشن کے الزام میں گرفتار اسد قیسر کا جوڈیشل ایمان منصور نایب ترامیم کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا موقع مل گیا دالت کا حکم نامے کی کاپی فراہم کرنے کا حکم کہا اگر چیئرمن تحریک انصاف پیش ہونا چاہیں تو جیل سپر اٹینڈنٹ انتظامات یقینی بنائیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل آتو شاہ خانہ کیس میں زمانت بحالی کی درخواستوں پر سماعت سات نومبر کو ہوگی سانحہ نو مائی دو سو چوبیس ملزمان کے چلان فیصل آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جمع جی آئی ٹی اور پروسیکیوشن افسران کی ٹرائل جلد کرنے کی استعداء تحریک انصاف کی الیکشن مہم پر کوئی پابندی نہیں پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت زلہ انتظامیہ کی پیشگی اجازت سے مشروع مزید دو سو اکتیس فلسطینی شہید تعداد نو ہزار چار سو اٹھاسی تک جا پہنچی تین ہزار نو سو بچے بھی شامل اماس نے مضاحمت کا حق ادا کر دیا شمالی غزہ میں پانچ اسرائیلی فوجیوں کو حلاک کر دیا چھے زخمی حزباللہ کا پہلی بار اسرائیل پر مزائل حملہ آتش فشاہ نامی مزائل دو ہزار میٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے پانچ ارب مبالک کے وزراء خارجہ کی امریکی ہم منصب سے اردن میں ملاقات غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ انٹرونی بلنکن نے کہا اسرائیل کو غزہ پر حملوں میں کمی کا کہا ہے ترکیہ نے طلبیب سے صفیر واپس بلالیا صدر ادوان نے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت لے جائیں گی ملبے سے زندگی نکلی کیا مجھے قبرستان لے جا رہے ہو بچی کے سوال نے دلوں کو چیر ڈالا نہیں میری بچی تم زندہ ہو ریسکیو اہلکار نے تسلی دی مظلوموں سے یک جہتی کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں احتجاج جاری کلیفورنیا میں مظاہرین اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جانے والے بحری جہاز میں گھز گئے ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھائیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو پھر ڈو مور کہہ دیا دس ماہ کے دوران ممکنہ ٹیکس محاصل کا پلان بھی طلب ایف بی آر نے دس لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات دے دی ریونیو حدف پورا کرنے کی یقین دہانی لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فیرس اسپتالوں میں متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی انٹی سموک سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ نے آپریشن تیز کر دیا چودہ فیکٹریہ سیل دس کے خلاف مقدمات درج پانچ کو نوٹس جاری پانچ سو نوے کلومیٹر علاقے پر انٹی سموک سپری کراچی میں ہولناک ٹرافک حادثہ وارٹر ٹینکر کا بریک فیل ہوا موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر مار دی ماں بیٹا جان سے گئے خاندان کا سربراہ زخمی شہریوں کا شدید احتجاج پولیس کو فرار ڈرائیور کی تلاش نیپال میں چھ اشاریا چار شدت کا زلزلہ ایک سو ستاون افراد علاق درجن و زخمی متعدد مکانات اور عمارتیں گر گئیں وارل کپ میچ میں آسٹریلیا کا انگلینڈ کو دو ستا سی رنز کا حدف کیمران گرین نے سب سے زیادہ سنتالیس رنز بنائے انگلینڈ کی بیٹنگ چاری شہادت کا تمغا سینے پر سجانے والوں کو پوری قوم کا سلام امارہ حملے میں شہید ہونے والے چودہ جوانوں کی نماز جنازہ دا پورے فوجی عزاز کے ساتھ اب آئی علاقوں میں تدفین کا عمل جاری شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دہشت گردی کی لانت ہر قیمت پر ختم کریں گے سیاسی اور اسکری قیادت کا پیغام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف فریک ڈاؤن جاری بلوچستان سے پچاس ہزار افراد واپس لوٹ گئے چالیس ہزار شناختی کارڈز بلوک پنجاب سے دو سو اٹھاسی تارکین وطن ڈی پورٹ کراچی سے دو سو اکسٹھ افراد کو اغوانستان بھیجا گیا ترخم بورڈر سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد واپس جا چکے حکومت مخالف ناربازی اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی سابق وفاقی وزیر فواد چودری اسلامباسے گرفتار بھائی کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی کرپشن کے الزام میں گرفتار اسد قیسر کا جوڈیشل ایمان منصور نایب ترامیم کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا موقع مل گیا دالت کا حکم نامے کی کاپی فراہم کرنے کا حکم کہا اگر چیئرمن تحریک انصاف پیش ہونا چاہیں تو جیل سپر اٹینڈنٹ انتظامات یقینی بنائیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل آتو شاہ خانہ کیس میں زمانت بہالی کی درخواستوں پر سماعت سات نومبر کو ہوگی سانحہ نومائی دو سو چوبیس ملزمان کے چلان فیصل آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جمع جی آئی ٹی اور پروسیکیوشن افسران کی ٹرائل جلد کرنے کی استعداء تحریک انصاف کی الیکشن مہم پر کوئی پابندی نہیں پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت زلہ انتظامیہ کی پیشگی اجازت سے مشروع نیوزی لینڈ کی دفانی بیٹنگ ورلڈ کم مقابلوں میں پاکستان کی خلاف سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ بنا دیا ہر بولر کی دھولائی کیوی بیٹرز نے اننگز میں چھالیس چوکے اور آٹھ چھکے لگائے پاکستانی بالنگ لائن بے بس نظر آئی راچن رویندرا کی میگا ایونٹ میں تیسری سینچری کین ویلیم سن نے پچانوے رن سکور کیے